ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کب کے لیے بھارتیہ محلہ کرکٹ ٹیم میں چین ہوا ہے بیٹی کا بھارتیہ کرکٹ ٹیم میں چین ہونے پر پریوار میں خوشی کا محول ہے بیٹی کی محنت کے بارے میں بتاتے ہوئے پتا سنجیب ورما کے آنسوں نکل آئے شیفالی کے پتا بتاتے ہیں کہ ان کے خر کے خالات اتنے مجبوط نہیں ہیں یہ جانتے ہوئے شیفالی فٹے پرانے گلپس اور بیٹ سے کھیلتی تھی یہی نہیں شیفالی میدان میں ہاتھوں کو اس لیے نہیں کھولتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فٹے گلپس کو دیکھ کر دوسرے کھلاڑی اس پر ہسے ہیں پتا کا کہنا ہے کہ میری گھریبی کو دیکھتے ہوئے شیفالی نے فٹے گلپس اور بیٹ کی بات کبھی خرمے نہیں بتائی اور مہینوں تک انہی سے کھیلتی رہی اور ہمیں آج پتا لگا کہ شیفالی کان چین ورلڈ کپ ٹیم میں ہوا ہے تو ہم سب خوش ہیں دوہزار سولہ سترہ میں ہمارا بہت یوں سمجھ لو بلکل دور خراب تھا اس تائم بیٹی نے فٹے فٹے گلپس سے بیٹنگ کیا تاکہ اور ایسے پگڑ کے لے جاتی تھی بیٹ کو پہن کے اور یوں کسی کو دکھے نہیں دکھے نہیں فٹا ہوا بس ایسے ہی رکھتی تھی بیٹ بھئی کھول کے یوں بھی نہیں کہ بھئی یہ دکھنا جائے کسی کو میں تو بی سی آئی بورڈ اور ہمارے ششن ہریان کردشن کے پرمک ہے جو انرود سر ہے میں شکر کو جا رہا ہوں تو مجھے تو یہی ہوتا تھا کہ بھئی شفارش یا پیسہ جلتا ہے لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھئی محنت جس کے بعد محنت توڑ لگانے وہ کہیں پہنچ سکتا ہے تو ہریانہ کی رہنے والی شفارش نے نہ صرف اپنے لاکے کا اپنے پریوار کے لوگوں کا بلکہ اپنے پردیش اور دیش کا نام یہاں روشن کیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ پردیش کی ایک اور بیٹی نے اپنے پلند خوصلے اور کڑی محنت کے چلتے وہ مقام حاصل کیا ہے اور یہاں ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بھی دکھا رہے ہیں شفارش کا وہ دور بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس طور سے ہو کر کے شفارش آج اس مقام تک پہنچی ہیں اور ذرا ہم گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شفارش کو آخر کیوں جاننا چاہیے کیوں آخر ہم شفارش کی بات کریں دراصل جس چنوٹیوں کو پار کرتے ہوئے آج شفارش اپنے اس مقام تک پہنچی ہے وہ ایک لمبا سفر رہا ہے ایک کٹھن راستہ رہا ہے جس پر چل کر کے شفارش آج یہاں تک پہنچی ہیں شفارش ہریانہ کے روحتک کی رہنے والی ہیں ان کو چھنا جا چکا ہے پندرہ سال کی شفاری ورمہ محلہ کرکٹ ٹیم میں شامل ہو چکی ہیں اور فروری میں ہونے والی ٹی ٹوان ٹی ورلڈ کپ سیریز کے لیے ان کا چائن ہوا ہے اور یہاں اپنے آپ میں اس بات کو لے کر کے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان میں اتصاہ بنا ہوا ہے کہ ان کے گاؤں کی ایک بیٹی نے اپنے علاقے کا اپنے خر کے لوگوں کا اپنے گاؤں کا اپنے پردیش کا نام روشن کیا ہے شفاری ورمہ کبھی فٹی گلپس پہنتی تھی آرتی گروپ سے زیادہ سکشم ان کا پریوار نہیں تھا اور اس سب کے باوجود انہوں نے ان سبھی چیزوں کو در کنار کیا انہوں نے جتنے ابحاو تھے ان کو اپنے سے دور رکھا اور انہوں نے لگا تار شفاری نے اپنی منزل کی طرف نظر بنا کر رکھی اور ہر ایک دن ایک قدم آگے وہ پڑھتی چلی گئیں اور یہی ایک پرنام ہے ایک نتیجہ ہے کہ آج شفاری اس مقام پر ہیں کہ ان کو ٹی ٹونٹی ٹیم کے اندر ان کا سیلیکشن ہوا ہے اور شفاری کے پتا اس بات کو لے کر کہ بہت گوروانویت محسوس کر رہے ہیں ہم نے آپ کو ان کی باتیں بھی دکھائیں اور آپ کو سنائیں کہ آخر ان کا اس پر کیا کہنا تھا لیکن ساتھی ساتھ شفاری کے پتا کے پاس بیٹی کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی ان سبھی سپنوں کو شفاری نے پورا کیا ہے اور سنجیب ورمہ شفاری کے پتا ہمارے ساتھ اس وقت خارقرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے سنجیب جی سب سے پہلے آپ کو ٹھیروں شب کامنائیں شفاری کا سیلیکشن ہوا اب آپ کو آپ ذرا اس دور کو بتائیے کیونکہ لوگ بھی درشک بھی سمجھنا چاہتے ہیں کی بیٹی کیونکہ بہت سارے ابحاو تھے بہت ساری پریشانیاں تھی بہت ساری چنوٹیاں تھی لیکن اس سب کو پار کر کے شیفالی نے اپنے مقام کو حاصل کیا اور محلہ جو کرکے ٹیم ہیں اس میں اپنی جگہ بنائی ہے اس سب سے پہلی آپ کا ریاکشن اور اس کے بعد وہ دور کے بارے میں بتائیا میں سارے دیش واسیوں کا دنیواد کروں گا اور سب سے میں اندیچ سیائی بورڈ اور ہریانی کرکٹ ایشوشن اور اس کی جو جس اکیڈمی میں جاتی ہے رامنا انکلکٹ اکیڈمی تو ان کا میں بہت بہت دنیواد کروں گا کہ اس کی جو قابلیت کو انہوں نے دیکھا اور پرکھا اور اس کی آج مہور بھی لگ گئی جو ہمیں ایسا سنا تھا ہم نے شروع میں کہ بھئی پیسہ لگتا ہے اپروچ لگتی ہے نہیں لیکن یہ ہر چیز مائنس میں گئی ہمیں جو محنت کی تھی دن رات کی وہ آج ہمیں دیکھ رہی ہے اور اس پہ پرماتمانے آشیبات بھی دی آپ جیسے سب ہی کا آشیبات ہے جس سے شفالی کا نام ورلڈ کپ ٹیم میں آیا ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ بھئی شفالی ایسا ہی کرتی رہے اور ورلڈ کپ اس بار والا بھی اور فکٹی آورت کا اگلے سال ہے وہ بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ انڈیا کے اندر ہی آئی سجیب ہم نے ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ شفالی جس طریقے سے لگاتار پریکٹس کرتی تھی آرٹھک روپ سے اتنے زیادہ سکشم نہیں تھے بہت ساری چیزیں ان تک نہیں پہنچ پائی تھی گلپس جیسا کہ اس بارے میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ گلپس جو ہے وہ اپنی مٹھی بند کر کے ہی رکھتی تھی اس کے پیچھے کا راز کیا ہے سر وہ سولہ کا واقعہ ہے جو ہمارے لائک میں بہت زیادہ ڈیفی کارٹ ہوئی کوئی شخص تھا جو مجھے نوپی دلانے کے چکر میں پیسے ہمارے جو میں نے بچوں کے لیے آگے کے لیے کیا تھا چھے ساتھ لگو پہ لے کے چلا گیا اور چار پانچ سولے دونہ اس کی ممی کا وہ بھی ہم نے اس کو دے دیا سب کچھ لے کے چلا گیا اور آج تک پولیس کیس چلا ہوا ہے فائل دب گئی لگتا ہے ہمارے لیکن لیکن آپ کو لگتا ہے سنجیب جی کہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ٹیم انڈیا کا حصہ بن سکے لیکن یہ سپنا ہر کسی کا پورا نہیں ہوتا لیکن شکالی کا یہ سپنا پورا بھی ہوا ہے اور انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت بھی کر کے دکھایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا مشکل بھرا یہ سفر ہوتا ہے ٹیم انڈیا تک پہنچنے کا اس کا ایک حصہ بننے کا مجھے آج تک یاد ہے اس کا ہی میرے ساتھی یہ کیس ہوا تھا میں مائنڈ لی اپسیٹ ہو گیا تھا چار مہنے چار مہنے سانت کی میں سب کچھ پھر بولیس کیس گلپ سٹ بے بیٹس کیس میں کوئی نہیں میں لاتھوں گا میں بھی پھر پڑا بہت جیسودار ہوا ایک مہنے بعد میں بولا میں پھر پریکٹک کے لئے میں دیکھا وہ ساتھ کچھ سب کچھ بلکل یہ بہت مشکلوں بڑا دور رہتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے ہم سنجید جی چاہیں گے کہ آپ شیوالی یادی ہمارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو ان سے بھی اگر ہم باتشویت کریں تو ہم شیوالی سے جانا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے اس وقت کیونکہ جو کوشش انہوں نے کی تھی جو محنت انہوں نے کیا آج وہ سارتک ہوئی ہے سفل ہوئی ہے میزر میں دیکھو میں ان کی طرف سے بول رہا ہوں مجھے یہ بتا ہے وہ کیس میں نے دیکھنے بعد میں نے پرماتما گیا گیا چھوڑے پھر میں نے پیٹھے اٹھائے ہم نے دن رات ایک کی دوزار سیونٹی ہم نے دن رات ایک کر دی شوہے پاس بجے سے بارہ بجے رات تک میں بہت اچھے سے محسوس کر سکتا ہوں جو اس وقت آپ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ دور جب بڑے ہی مشکلات کے ساتھ جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ سامنے بہت ساری چنوٹیاں ہوتی ہیں سجیب جی بہت یہ وہ دور سے نکل کر کے اب شیفالی بہت آگے تک بڑھ چکی ہیں آگے شیفالی کا سپنا کیا ہے اور میرے پاس اس ٹائم سیر پوکٹ میں دو سو اکسی روپے سپنا اور ہر چیز چلی گئی اب تو بس آپ جہتوں کی دعائی ہیں آشروعات ہیں جو محنت ہم نے دن رات کی وہ حمسہ کار ہو رہی اور ہم یہ چاہتے ہیں شیفالیہ تک کرتی رہے ہیں جاگے میں اور انڈیا کو بہت اپر تک لے کے چاہے یہی میری بھگوان سے دعا اب سب سے انرود ہے آشروعات میں جا 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 تاکہ یہ بہت آگے تک جائے سنجی جی اس مقام کو پانے کے لیے کیونکہ جیسا کہ ہم شروعات میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہر کسی کو یہ مقام نہیں ملتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کارن کیا رہ جاتے ہیں جو کی ہر بچہ یعنی کی کوشش تو کرتا ہے محنت کرتا ہے لیکن اس مقام تک آخر کیوں نہیں پہنچ پاتا کیونکہ کئی بار ہی کہا جاتا ہے کہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں کچھ حد تک بدلاو کی ضرورت ہے یا اس میں کچھ خامیاں ہیں کچھ عاروب بھی لگتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے ایسا کچھ اس معاملے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا دیکھو مجھے آگے اتنا بڑا مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے جو سچی محنت کرے گا وہ رہ نہیں سکتا وہ جائے گا جائے گا چاہے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں ہو وہ ہو شکشہ میں ہو پڑائی میں ہو چاہے کھیل میں ہو کسی بھی اگر سچی محنت ہے اس کے پاس اور میں سب سے بڑا پرمات مگا شروعات بھی کہوں گا جو ہم نے سچی محنت کی تھی دن رات کی نہ اتنا چوٹ سے کی نہ کچھ اور سرجیب جی کچھ اور بتائیے شیفالی کے بارے میں ان کو کیا پسند ہے اور ان کا رہن سین کیسا ہے کیونکہ حالان کی زیادہ تر ٹائم تو ان کا کھیل کود میں ہی رہتا ہوگا لیکن ایڈوکیشنل ان کا جو کریئر ہے اس میں وہ کیا بننا چاہتی ہیں کبھی اس طرف بھی سوچا کہ اگر پڑھائی میں آگے بڑھیں تو کیا بننا چاہیں وہ پڑھائی میں تو پھر دیکھو ہم تو ہی چاہتے ہیں کہ اریانہ سرکار پڑھے سے بڑا پت دے ایس کو آنے والے ٹائم میں پڑھائی اچھی کر کے یہ اور اریانہ کا نام روشن ہو یہ لگی ہوئی ہے ہر چیز میں لگی ہوئی ہے دیکھو پڑھائی کے ٹائم پڑھائی بھی کرتی ہے جیسا بھی وقت ملتا ہے گیم کے ٹائم گیم بھی ہے تو کیسے یہ سب یہ سب مینیج کیسے کرتے ہیں کیونکہ اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت چنتہ ہوتی ہے یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچے پڑھائی کی طرف بھی پورا دھیان دیں لیکن دوسری طرف یاد ہی وہ کھلاڑی ہیں کھیل کود کی طرف ماتا پیتا جو ہے ان کے بیک اینڈ میں رہتے ہیں وہ پورا دھیان رکھتے ہیں کہ تین گھنٹے آپ کو پڑھائی کرنی ہے دو گھنٹے آپ کو پڑھائی کرنی ہے اور اتنے ٹائم آپ کو پریکٹس کرنا ہے تو یہ سب مینیج کون کرتا ہے گھر میں مینیج تو سر جیسے ہم پریکٹسی ایشن کے بعد ہمیں اس کو شیڈول دے رکھا ہے اتنے ٹائم پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو یہ لگی رہتی ہے شفالی آئیڈیل کس کو مانتی ہے وہ کیا چاہتی ہیں کس کی طرح کھیلنا چاہتی ہیں بہت سے سے کھلاری ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے ایک آئیڈیل مان کر کے انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے سچن تندل کر ایک بہت بڑا نام تو ایسے ہی کسی چہرے کو اپنا آئیڈیل مان کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں کون سا وہ چہرہ ہے آئیڈل تو سر دیکھو ہمارا بھی ہے سچین سر شروع سے اور شفالی بھی یہاں پہنچ گیا تو ان کی بہت ہم نے ان کی در کی جو پریکٹیشیشن کا ہے یا گیم کا ہے وہ ہم نے ویڈیو بہت دکھایا تو انہی کو پولو بہت جیدہ کرتی ہے جب سے یہ اس بات کی خبر پورے گاؤں میں پہنچی ہے کہ ان کو جو ہے کرکٹ ٹیم میں جگہیں ملی ہے اس کے بعد گاؤں والوں کا اس پر ریاکشن کیا ہوتا ہے آس پاس کے لوگ جب یہ جانتے ہیں کہ شفالی کے پتاں ہیں تو کچھ پریورتن آپ کو نظر آتا ہے یہ تو ہے ہی سر پتہ لگنے کے بعد ہم تو ہماری جو قوم ہے سنا چاہتی ہے وہ اس کا بہت اچھا نام کیا آل انڈیا سے کچھ جگہ سے آتے ہیں میسے فون آتے ہیں بتائی دے اور چیزوں سے ایسے ہی لگی رہے گی تو بہت ہے کہ اب اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے ساتھ پورو کرکٹر سونو شرما سیدھے ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں میں آتا ہوں سنجیب جی آپ کے پاس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے میں چاہتا ہوں کہ درشک کچھ اور بھی چیزیں شفالی کے بارے میں جانے سونو شرما بہت سواغت ہے آپ کا قائر کرم میں میں جلدی سے ایک ریاکشن آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہریانہ پردیش میں اور سرکار کا بھی فوکس ہے کہ ہریانہ پردیش کی جو پرتیبھائیں ہیں ان کو آگے نکھار کر کے لائے جا سکے اس طرف یہ شفالی کا سپنا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ٹیم انڈیا کا حصہ بن سکے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا لیکن شفالی کا وہ سپنا پورا ہوا سب سے پہلے آپ اس پر کیا کہیں گے اور آرتھیک روپ سے ہو چاہے ساماجیک روپ سے ہو کئی ایسی چیزیں ہیں جو بیٹیوں کے آڑے آتی ہیں لیکن اس سب کو پار کرتے ہوئے شفالی اس مقام تک پہنچی ہے آپ کا ریاکشن اس پر کیا ہے بہت بڑا ریشن ہے بہت بڑی اچھی بات ہے دیکھو جس بیکراؤن سے جو میں باتیں ابھی سن رہا تھا کہ جس حساب سے ان کو سپورٹ ملی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے دیکھئے پلیئر بہت سارے ہیں ہمارے کانٹری جی جی سونو جی بتائیے لیکن رائٹ ٹائم پہ رائٹ پلیئر کو سپورٹ ملنا اور اس کے اندر اگر وہ پوٹینشل ہے اگر اس کو رائٹ ٹائم پہ سپورٹ مل جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو ان میں پوٹینشل ہے شفالی آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کچھ اور بھی بدلاب کیونکہ کئی بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے کھراریوں کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا ہے اور خاص کر کے ہریانہ پردیش میں تو بہت ساری پرتبھائیں ہیں ان کو نکھاننے کی ضرورت ہے دیکھیں موقع ملنے کی بڑی لکی ہیں دیکھیں ہمارے یہاں کروڑوں لوگ ٹرکٹ کھیلتے ہیں پٹ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیزیں گروپ گیم کے اندر آپ ایک گروپ گیم کے اندر ہیں انڈیویجنل گیم میں تو ٹھیک ہے آپ الگ سے دکھتے ہیں پٹ گروپ گیم میں چیزیں الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کئی چیزیں ہیں اس کو لے کر میں سونو جی آتا ہوں آپ کے پاس لیکن سنجیب شرمہ ورمہ جی کے پاس واپس لوٹتے ہیں سنجیب جی میں جرہا ایک اور بھی چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آگے کا لکشے کیا ہے اب شیفالی کا سپنا آگے اور کیا ہے لگتا ہے شاید سمپرٹوڑ گیا لیکن واپس میں سونو جی آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ کئی چیزیں ہیں یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں صدھار کی ابھی بھی ضرورت آپ کو لگتی ہے کچھ چیزیں ہیں ہریانہ پردیش کے اندر اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے میں تو یہ ہی کہوں گا دیکھئے یہ جو گورنمنٹ ہے اچھا پریاد کر رہی ہے سپورٹ کے لیے کافی کچھ کر رہی ہے اور بی سی سی آئی کافی کچھ کر رہی ہے سپورٹ کے لیے تو پریاد جا رہی ہیں پریاد تو جتنے عدیت اچھے ہوتے رہیں گے اتنا بڑیا رہے گا جتنا پریاد ہوتا رہے اتنا کم ہے کیونکہ ہماری آبادی کے حساب سے سونو جی آپ کو لگتا ہے کہ جو کرکٹ سٹیڈیم ہے الگ الگ جگہوں پر یا جلاستر پر اگر تیار کر دیے جائیں تو اور بھی زیادہ جو ہماری پرتبائیں ہیں باقی اچھی پرتبائیں بتائیں بتائیں سونو جی دیکھیں جیسا کہ گڑگاؤں ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہریانہ کے اندر بھی یہ بڑا اچھا ہوگا کی پورے دیش کے لوگوں کو ہے اور پہلے کے مقابلے جب ہم کرکٹ کو دیکھا کرتے تھے تو پرش کرکٹ ٹیم کو لے کر ہی زیادہ فوکس ہمارے دماغ میں رہتا تھا لیکن اب پچھلے کچھ سمیسے یہ چیزیں بدلی ہیں اس میں اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور بدلاف یہاں پر بھی لانا ہے بلکل کافی چینجز آ گئے ہیں اب بہت چینج آ گیا دیکھیں وومنز کرکٹ کو ایمپورٹنس ملنے لگ گئی آپ ارمن پریت کور کو لیجئے وہ کم تھوڑی ہیں کسی سے منز ٹیم سے آپ دیکھیں کہتے چھکے مارتی ہیں تو ایسے ہی ان کے اور سٹینڈر کو بڑھائے جائیں ان کی کرکٹ لیگ کرائی جائیں اور دیش کے اندر آئی ٹیل کے طرح وومنز آئی ٹیل ہوں وومنز ونڈے ٹورنمنٹس ہوں جتنے زیادہ ہوں گے اتنے پلئئر نکلتے جائیں گے چلی بہت شکریہ سنو جی آپ نے اپنا سمیہ دیا اور ہمارے ساتھ کارکرم میں سنجیب ورما بھی کارکرم میں جھوڑے شیفالی کے پیتہ بہت شکریہ سنجیب جی کا بھی کہ انہوں نے اپنا قیمتی سمیہ دیا لیکن یہاں پر بات ہمارے ہریانہ پردیش کی بیٹیوں کی بھی ہے کھلاریوں کی بھی ہے جو لگاتار کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہریانہ کے سرکار بھی اس طرف زیادہ دھیان دے فوکس دے کھلاریوں کے اوپر تاکہ جو ہمارے پردیش کی پرتبھائیں ہیں وہ اور بھی زیادہ نکھر کر کے سامنے آ سکے فلال کے لئے بس اتنا ہی نمشکال